بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز 4.3 کا question number 1 ہم solve کر رہے تھے question ہم نے سارا solve کر لیا تھا یہ question تھا 3xk plus 2x minus 3xk plus 2x minus 1 android is equal to 3 اس کا ہم نے solution کر لیا تھا پچھلے لیکچر میں آپ نے اگر کسی نے نہیں دیکھا تو پہلے چیک کر لیں دیکھ لیں اس کو وزٹ کر لیں تو یہ ہمارے پاس solution نکلا تھا x is equal to 1 x is equal to minus 5 by 3 x is equal to minus 1 plus minus android is equal to 3 اب یہ چار روٹس ہیں میں نے اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو extraneous roots کی definition پڑھائی تھی radical equations اور extraneous roots ایکسرا سے نکلی ہیں ایسی roots جو original equation کو satisfy نہیں کرتی تو یہ چار roots نکلی ہیں ہم one by one try کرتے ہیں کہ کون کون سی values اس کو satisfy کرتی ہیں یہی میں نے پچھلے لیکچری میں آپ کو کہا تھا کہ ہم چیک کریں گے تو test کرتے ہیں یا checking اس کا آپ کہہ سکتے ہیں checking extraneous roots اب اس میں آپ اس کی جو یہ جو equation ہے اس کی left hand side consider کریں اور اس میں x کی value put کریں پہلے one اور دیکھیں کہ کیا یہ set سے کرتی ہے کی نہیں کرتی ہیں consider 3x square plus 2x minus 3x square plus 2x minus 1 under root اب اس equation میں آپ x is equal to 1 put کریں 3 into 1 square plus 2 into 1 minus under root 3 into 1 square plus 2 into 1 minus 1 یہ آجے گا 3 plus 2 یہاں کیا آئے گا under root 3 plus 2 minus 1 یہ 5 5 minus 1 کیا آجے گا 4 اور 5 minus 2 کس کے برابر آگیا آپ دیکھیں یہاں بھی 3 ہے نا تو آپ جب آپ نے x is equal to 1 put کیا ہے تو original equation satisfied ہو گئی ہے تو اس کا طلب یہ جو x is equal to 1 ہے یہ اس کی extraneous root نہیں ہے ٹھیک ہے next ہم put کرتے ہیں x is equal to minus 5 by 3 تو وہ جب اچھا ہمارے پاس x is equal to 1 تو چیک ہو گیا verify ہو گیا کہ یہ اس کا solution ہے اب x is equal to minus 5 by 3 put کرتے ہیں اس میں once again consider کرتے ہیں 3x square plus 2x minus 3x square plus 2x minus 1 under root اب 3 ویسے ہی x کی جگہ ہم نے put کرنا ہے minus 5 by 3 minus 5 by 3 put گیا plus 2 into minus 5 by 3 پھر minus under root 3 into minus 5 by 3 square plus 2 into minus 5 by 3 minus 1 اب یہ دیکھیں یہ بنے گا 3 into 25 by 9 اور یہاں کی بنے گا minus 10 over 3 پھر minus under root جو under root کے اندر جو رقم آئے گی 3 into 25 by 9 minus 10 over 3 minus 1 یہ 3 اس کو 9 کو cancel کر دے گا کیا رہ گیا minus 10 by 3 minus under root میں بھی یہی رہے گا 25 by 3 minus 10 by 3 minus 1 what are you doing ان دونوں کا اگر LCM لے لیں تو 3 آتا ہے 25 minus 10 ادھر بھی صرف ان کا LCM لے لیں 3 وہ minus 1 لڑا لکھ دیتے ہیں یہ کیا آگیا آپ کے پاس 15 over 3 15 over 3 minus 1 کیا بنا پھر is equal to 5 3 5 is at 15 minus 5 minus 1 under root 5 minus 4 5 minus 2 اور یہ بھی وی آگیا 3 اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو values ہیں یہ solution set میں آئیں گی یعنی ہم نے جب اس کی left hand side میں x is equal to 1 put کیا تب بھی 3 آگیا answer جب ہم نے x is equal to minus 5 by 3 put کیا تب بھی آگیا یہ چیکنگ کرنی لازمی اس لیے ہے کہ جب آپ radical sign کو ختم کرنے کے لیے جو جیسے یہ equation ہے یہ radical equation radical equation اس لیے ہے کہ اس میں جو مرے پاس expression ہے وہ variable والا جو expression ہے وہ under root کے اندر آ رہا ہے اس کو solve کرنے کے لیے آپ کو square کرنا پڑے گا radical free بنانا پڑے گا اس equation جیسے ہی آپ radical free بنائیں گے تو جب solve کریں گے تو جو solution ہوگا اس میں سے کچھ values ہو سکتی ہیں اس کو satisfy نہ کریں وہ اس کی کیا کہلاتی ہیں extraneous roots اب آپ نے solve تو کر لیا یہ ساری تو solution set میں بہت extraneous roots تو آئیں گی نہیں تو پھر آپ کیسے answer دیں گے ان کو کیسے بتائیں گے ان کو کیسے بھی calculator پہ کر لیں دیکھیں ایک منٹ ہے رہے ہیں نہیں آپ بات صحیح کر رہے ہیں اگر تو وہ question میں کہتا ہے کہ verify کریں تب تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو جو میں کر رہا ہوں لیکن اگر وہ نہیں کہتا تو آپ calculator پہ چیک کر لیں actual procedure تو یہ ہی ہوگا calculator بھی تو ایسی کریں گے نا x کی جگہ جا کے value پڑ کریں گے اور اگر آپ کو value answer دیتا ہے کہ یہ equal to 3 ہے یہ input کر آپ دکھا رہا ہوں ہے آپ calculator پہ پھٹ کر لیں یعنی اس equation میں calculator کی left side میں پھٹ کر کے دیکھ لیں اگر وہ کہتا ہے کہ verify کریں پھر تو کرنا پڑے گا اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ examiner بہت عقل بند ہو اور وہ آپ کو یہی صرف کہہ دے short question میں یہ رقم لکھے اور ساتھ یہ value دے اور کہے کہ یہ extraneous route ہے کے نہیں تو پھر آپ نے question solve تو نہیں کیا پھر تو آپ نے put کر دکھانا ہے ٹھیک ہے اور یہ mcqs میں بھی آسکتا ہے اب چاروں answer نہ دے ہو صرف ایک دے دے پھر mcqs کہ کیسے کرنا اگر آیا تو اب ہم نے ہماری باری ہے ان message دو values ہیں minus one plus under root seven over three اور minus one minus seven over three اب یہ working کریں آپ اس کو calculator پر کیسے put کریں کہ بتا سکتے ہیں یہ value تو کافی بڑی نہیں ہے ان میں اسے میں ایک value put کرنے لگ ہوں یعنی three minus one plus under seven over three یہ میں نے put کی ہے اس کے پاس کیا ہوگا plus two minus one plus seven under three پھر minus under root three into minus one plus under seven over three ka square minus two into minus one plus under seven over three minus one اور یہ سارے ka under root ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ رہی ہے minus one plus under root seven over three put کیا ہے یہ کیا بن a ایک کی ہے ایک کر دی دوسری بات میں کر لیتے ہیں اگر آپ plus minus ٹھیک ہے نا دوسری بات میں کر لیں گے ایک میں نہیں کی minus three یہ کیا بانا جی اب کیا ہم کر رہے تھے یہاں پہ minus three plus one under seven اس کا square آگیا اور نیشے کیا بن گیا nine three کا square یہاں plus two into minus one plus under seven over three اور پھر under root کے اندر بھی وہ بھی یہی بنے گا three into minus one plus under seven square over nine plus two into minus one plus under seven over three minus one ٹھیک نیکس یہ اس کی simplification کرتے ہیں simplification میں یہ three اس کو nine کو cancel کر گئے اس کا square کیسے open کریں گے a minus b square والا formula تو یہ آپ کے پاس کیا آئے گا one plus seven minus two under seven over three یہ دیکھ لیں minus one کا square بھانا آجے گا plus under seven seven minus two times two a b a a b minus two under seven آجے گا denominator میں آگے پاس three رہ جے گا nine نے نے اس کو cancel کر دیا ہو ہے آگے کیا ہے اس کو بھی لیتے دیتے ہیں یہ ویسے لکھتے ہیں minus two plus two under seven over three ٹھیک three وہاں plus minus two plus two under seven over three اور under root کے اندر بھی یہی کچھ ہی ہے eight minus two under seven over three minus two plus two under seven over three minus one یہ اگر آپ اس کیلسیم نے three آتا ہے کیا رہے گا eight minus two under seven minus two plus two seven اور under root کے اندر بھی یہی آئے گا eight minus two seven minus two plus two under seven over three minus one ٹھیک ہے اب یہ اور یہ cancel ہو گیا eight minus two گیا six over three اور یہاں پہ رہے گیا six over three minus one کیا رہ گیا جی two minus two minus one under root two minus one under root تو یہ کیا رہ گیا two minus one اور یہ کیا آگیا one تو کام خراب ہو گیا نا یہ three کے equal نہیں آنا تو three چاہیئے تھا تو یہ three equal نہیں آیا procedure دیکھ لیا آپ نے values put کر کر کہ ہم نے دیکھا کہ answer جو ہے وہ کچھ اور آگیا ہے اس اس مطلب ہے کہ اس کی root نہیں ہے کون سی minus one plus seven over three جو ہے یہ equation کو satisfy نہیں کرتی اس لئے اس کی root نہیں ہے اس طرح اب یہ caniquel root کر سکتے ہیں بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ چیک کرنا ضروری ہے آپ کہہ چیک کرنا ضروری ہے question میں equal seven ہے جو میرے پاس کتاب تھی جہاں سے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس میں three ہے چیک کرو آپ نے seven کہاں سے دیکھا بک میں تو پھر یہ 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 جو کتاب ہے اس میں three ہے تو matter نہیں کرتا آپ نے سوال یاد تو نہیں کرنا اس وقت three کو لے کے ہم کر رہے ہیں اس کے سامن کے سامن ہوگا تو سامن ہوگا لیکن مس پرنٹنگ ہے کچھ کتاب میں three ہے تو جب آپ دیکھیں میری بات سنیں جب آپ سامن کو لے کے کر کریں تو سلوشن بھی کچھ اور ہوگا تو سوال کو لے کے کیا ہے three کے سامن سے جو آنسر آئے ہوئے ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں اچھا جی اب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ اس کا سلوشن نہیں ہے this shows that minus one plus and root seven over three does not satisfy the given equation so this is an extraneous root root similarly we can show that minus one minus and root seven over three is also extraneous root سمجھ جاگی اب جو solution set آئے گا اچھا paper میں بھی آپ کو یہ دوسری چیک کریں ضرور نہیں ہے اگر ہو جاتی ہے تو دوسری automatically وہ بھی extraneous root ہوگی اس قسم کی جو ہے اس قسم کی جو ہے سمجھ رہی تو اب آپ یہ رکھیں گے کہ یہ extraneous root ہے اور دوسری بھی extraneous root ہوگی تو therefore solution set جو ہوگا اس میں کیا آئے گا one اور minus five by three جو کہ equation کو satisfy کرتی تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو radical equations اور extraneous roots کے بارے میں concept clear ہو گیا ہوگا اس کو کروانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو سمجھ آجے کہ یہ steps ہیں اور ان steps پہ چل کے آپ checking کر سکتے ہیں next question کرتے ہیں